بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید یہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پچھلی ویڈیو کے آخر میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگرے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ویکسین لگانے کیلئے اتنا بڑا ڈراما کیوں کیا گیا ویکسین لگانے کی پیچھے آخر مقصد کیا ہے اس کے آگے کیا کچھ آ رہا ہے آج ہم اس ویڈیو میں اس بارے میں بات کریں گے امریکہ نے ایک بل پاس کیا ہے جس کے مطابق ان کو ہر شخص کی کالز اور میسج سٹریس کرنے کی قانونی اجازت مل گئی ہے یہ بل اس موقع پر اسی وجہ سے پاس کیا گیا تاکہ وہ لوگوں پر نظر رکھ سکے اور لوگ کوویڈ یا ویکسین کے بارے میں جو بھی کہہ رہے اس کے بارے میں ان کی رائے ان کو پتا چلتی رہے اور ان کو پتا بھی چل رہا ہے اسی وجہ سے وہ ویکسین کے عمل میں جلدی کر رہے ہیں تاکہ سارے دنیا کے لوگوں کو اصلیت پتا چلنے سے پہلے ان کو ویکسین لگا دی جائے امریکہ میں ایک اور بل بھی پاس کیا گیا ہے جس کے مطابق والدین سے اجازت لیے بغیر کسی بھی بچے کو سکول میں ویکسین لگایا جا سکتا ہے تو یہ بل کیوں پاس کیا گیا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ زیادہ تر والدین اپنے بچوں کو ویکسین نہیں پیلانا چاہتے یہ سارا ڈراما پہلے ہی دن سے ویکسین کے لیے رچائے گیا کیونکہ جب کوئٹ شروع ہوا تو امریکہ اور اس کی اتحادی ممالک اس میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے رہے اور وہ کورونا کو کنٹرول کرنے سے زیادہ ویکسین بنانے میں زیادہ دلچسپی لیتے رہے بل جیٹس کی سالوں سے لوگوں کو خبردار کر رہا تھا کہ آئندہ سالوں میں کوئی وبا آ سکتی ہے اور مختلف فلموں اور کارٹونوں پروگرامز اور خبروں کے ذریعے لوگوں کی ذنسازی بھی پیلی سی ہوتی رہی ان کے مطابق اگر ویکسین نہ لگائی گئی تو لاکھوں لوگ مر سکتے ہیں مطلب لوگوں کو مختلف طریقوں سے ویکسین لینے کے لیے ڈرائی جاتا اور ان کو مجبور کیا جاتا لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے کیونکہ ویکسین میں نینو چپ موجود ہے جو ویکسین کے اندر نینو فارم میں ہوتا ہے جو وجود کے اندر جانے کے بعد یہ کسی ٹوشو کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیج کر دیتا ہے اور آپ اس میں اسیمبل ہو جاتا ہے تب یہ ایک چپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس بارے میں پہلے سی میری ویڈیو موجود ہے اگر آپ لوگ کو اس حوالے سے زیادہ معلومات نہیں ہے تو آپ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ تب تک کام نہیں کرے گا جب تک یہ نیٹ کے ساتھ کنے اسی مقصد کے لیے یہ فائب جی لانچ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ فائب جی وہ وائر ٹکنالوجی ہے جو انسانی وجود کے اندر مساموں کے ذریعے داخل ہو سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس چپ میں آخر ایسا کیا ہے مختلف دعوں کے مطابق اس سے انسان کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکتی ہے آپ کے ڈین اے میں تبدیلی لائے جا سکتی ہے آپ کو بیمار کیا جا سکتا ہے آپ کے وجود کے ایک ایک چیز کے بارے میں ان کو پتا ہوگا مطلب آپ مکمل طور پر ان کے قبضے میں ہوں گے آسان الفاظ میں انسانوں کو مکمل کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں ان کا ٹارگیٹ اسی پیست آبادی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ مکمل طور پر سارے انسانوں کو ویکسین لینے کیلئے مجبور نہیں کر سکتی تب ہی انہوں نے ہرٹ ایمینوٹی کا شوشہ چھوڑ رکھا ہے ہرٹ ایمینوٹی کے مطابق اگر اسی پیست لوگ ویکسین لگاتے ہیں تو اس سے ساری آبادی محفوظ ہو جائے گی فائیب جی کے حوالے سے امریکہ اور یورپ کی زیادہ تر لوگ اور سائنسلان اعتراضات کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اپنے نقصانات بھی ہیں اس بارے میں پہلے سی میرے ایک ویڈیو موجود ہے لیکن یہ لوگ بہت تیزی سے فائیب جی ٹاواز لگاتے جا رہے ہیں اور میڈیا چینلز کو اس حوالے سے بات کرنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے اور ان کو دمکی دی جا رہی ہے کہ خلاف ورزی کرنے کے صورت میں ان کا لیسنس کینسل ہو سکتا ہے ویکسین لگانے والوں کے لیے ایک پاس جارے کیا جائے گا اور ان کے لیے ایک الگ پاسپورٹ بھی ہوگا جس کے بعد آپ کو آزادانہ گومنے کی اجازت ہوگی اور آپ کاروبار بھی کر سکیں گے لیکن اگر آپ ویکسین نہیں لگائیں گے تو آپ کو پاس اور پاسپورٹ نہیں دیا جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو اپنے گھر تک محدود کیا جائے گا اس ٹاپیک پر پہلی سی میری ایک ویڈیو موجود ہے اس کے علاوہ وہ آپ کو مالی نقصان بھی پہنچا سکیں گے کیونکہ وہ انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پیپر کرنسی ختم کر کے ڈیجیٹل کرنسی لانچ کر رہے ہیں جس کے لیے بل گیٹس کرپٹو کرنسی کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے ہی ساری دنیا کی بینکنگ سسٹم پر ان کا کنٹرول ہے آپ کی ساری چمع پونجی بھی ان کی قبضہ میں ہوگی انسانوں کے خوراک کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس پر میں انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو بنا رہا ہوں جتنے وسائل ہیں ان سب کو کنٹرول کیا جا رہا ہے جتنے چوٹے چوٹے کاروبار ہیں ان سب کو بڑی تنظیموں کے کنٹرول میں لائے جا رہا ہے یہ لوگ سارے رہائی کی زمینیں خاص کر ذری زمینوں کو خرید رہے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس اپنی زمین نہ رہے اور وہ اپنے لیے پسل نہ ہوگا سکے اور نہ ہی ان کے پاس رینے کے لیے اپنی زمین ہو اور ان کو بڑے بڑے بلڈنگز میں شپ کیا جائے گا لیکن اس پر بھی ان کا قبضہ نہیں ہوگا اس حوالے سے ورڈ اکنامک فارم کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے جس میں وہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن آپ پھر بھی خوش رہیں گے جس پر لوگوں کی طرف سے شدید رد عامل آنے کے بعد اس بات کو ویڈیو سے لکال دیا گیا بلکہ اسی پوری ویڈیو کو ہی اپنے چیلر سے ہٹا دیا لیکن لوگوں نے دوبارہ اپلوڈ کر دی آسان الفاظ میں وہ آپ کو مکمل طور پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ان کے خلاف جانے کی کوشش نہ کر سکے اس سارے عامل کو وہ دی گریٹ ری سیٹ کا نام دے رہے ہیں جس کے مطابق وہ دنیا میں ایسی بڑی تبدیلیاں لانے جا رہے ہیں جس سے دنیا کا نظام مزید بہتر ہو جائے گا لیکن اصل میں وہ انسانوں کو مزید کنٹرول کرنے کے لئے پالیسیاں بنا رہے ہیں یہ نیو ویڈ آرڈر ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کے آگے کیا ہونے والا ہے اس پر انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا